ہیلو پوائزن گرڈز تو آج بات کرتے ہیں ارسو سکولرشپ کے بارے میں یہ بیسیکلی جو سیسلی کا ریجن ہے تو وہ سٹوڈنٹس جن کو سیسلی کے ریجن کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ملا ہوگا ہے تو وہ اس سکولرشپ کے لیے جو ہے تو الیجیبل ہے اور کس طرح انہوں نے اپلائی کرنا ہے الیجیبلیٹی کرائیٹیریا کیا یہ ڈیڈلائنز کیا ہیں ساری چیزیں جو ہے تو اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے تو ہیٹلی کے اندر جو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں اس کے اندر جو سیسلی کا ریجن ہے جس کی کیپٹل سیٹی جو ہے تو وہ پلیرمو ہے اور اسی کے نام پر جو ہے تو اس سکولرشپ کو بولا جاتا ہے ارسو پلیرمو سکولرشپ جو ایک ریجنل سکولرشپ ہے جس کو وہاں کی جو ریجنل گورنمنٹ ہے تو وہ جو ہے تو فنڈ کرتی ہے اس سکولرشپ کے اندر جو ہے تو آپ کو اراؤنڈ سات ہزار چھے سو پینسٹھ یوروز جو ہے تو جو کہ پاکستانی روپیز کے اندر اراؤنڈ ٢ونٹی تری لیک روپیز ہیں وہ آپ کو جو ہے تو ملتے ہیں اور اس سکولرشپ کی جو اوپن یہ جو ہے تو اراؤنڈ جون ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے اراؤنڈ جولائی تو پانچ جون کو جو ہے تو اس سال یہ اپلیکیشن اوپن ہوئی تھی اور ترٹی فرسٹ آف جولائی کو جو ہے تو یہ اپلیکیشن جو ہے تو وہ اس کا لاسٹ ڈیٹ تھا اب اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے اس کے اندر دو چیزیں آپ کو سیٹسفائی کرنی ہوگی سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تو پلیرمو اس سیسیلی کا جو ریجن ہے اس کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر کسی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ملنا چاہیے لیکن بیک statement ایڈمیشن بھی لیجیبل ہیں اور دوسرا جو ریٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی انکم تو وہ ایک سال کے اندر تو 23,55 یورو تاہیے تو وہ کم ہونی چاہیے جو پاکستانی روپیز کے اندر جو ہے تو آراؤنڈ سیونٹی اور ایٹی آہ لیک روپیز آتا ہے اگر آپ یہ دو کرتے ہیں تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کردیں کہ آہ جو اوپننگ ڈیٹس ہے وہ جون ہے اور انڈ ہوتی ہے ان جولائی اس کے بعد جو ہے تو ان سپمبر فرسٹ آف سپمبر اس کی پرویجنل رینکنگ لگتی ہے اب یہ پرویجنل رینکنگ کیا ہے تو اگر آپ کی اپلیکیشن کے اندر کوئی غلطی ہے یا کچھ ہے تو پرویجنل رینکنگ آنانس ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کو وہ غلطیاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کے اپلیکیشن کے اندر یہ یہ غلطی ہے اور within the next ten days آپ ان چیزوں کو صحیح کر کے اپنی اپلیکیشن دوبارہ سبمیٹ کرائیں تو فرسٹ آف سپمبر کو پرویجنل رینکنگ آنانس ہوتی ہے اور then فورت آف سپمبر سے لے کر فیفٹین آف سپمبر تک جو ہے تو آہ آپ کے اپلیکیشن دوبارہ اوپن ہوتی ہے فور ریکٹیفیکیشن اور جب آپ وہ mistakes جو ہے تو وہ صحیح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تو آہ final ranking لگتی ہے in October اور آہ 29th of September اس سال جو ہے تو final ranking لگے گی آہ اگر September کے end میں نہیں تو October کے start میں جو ہے تو آپ کو final ranking جو ہے تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ scholarship کی winner ہیں یا نہیں ہے اس کے benefits کیا کیا ہیں تو سب سے پہلا benefit یہ ہے کہ آپ کی جو tuition fees ہے وہ waved ہو جاتی ہے دوسرا benefit یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تو accommodation مل جاتی ہے اور تیسرا سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تو cash ملتا ہے seven thousand six hundred ten fifty five euros لیکن یہ آپ یہ بات خیال رہے ہیں کہ اگر آپ university کی accommodation لے رہے ہیں تو اس کے کچھ پیسے جو ہیں around 1800 یا 2000 depend کرتا ہے آپ کونسی ٹائپ کی accommodation آپ کو ملی ہے وہ آپ کے اس 7,665 euro سے جو ہے تو وہ deduct ہوگی اور اس کے بعد جو باقی پیسے ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے اس scholarship کو آپ جو ہے تو اگر آپ bachelor's کر رہے ہیں تو آپ total چار سال کے لیے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سال جو ہے تو وہ extension اور اس کے ساتھ master's کی degree دو سال اور اس کے ساتھ ایک سال آپ کو extra extension ملتی ہے تو bachelor's کے لیے آپ اسے چار سال تک لے سکتے ہیں master's کے لیے جو ہے تو آپ اسے total تین سال تک لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس scholarship کو apply کرنے کے لیے جو ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تو میں نے description کے اندر link دیا ہوئے اس کے اوپر جا کر جو ہے تو آپ نے simply during on days جب یہ application open ہوتی ہے جون جولائی کے درمیان آپ نے apply کرنا ہے اور جو documents آپ کو چاہیے ہوں کہ اس میں سب سے پہلا document ہے وہ ہے passport passport کے بعد جو دوسرا main document ہے وہ ہے آپ کا family income certificate because میں خود پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے پاکستان کا procedure زیادہ اچھی طریقے سے پتا ہے باقی countries کا procedure جو ہے تو وہ 70-30% جو ہے تو وہ similar ہوگا تو I am not exactly sure لیکن پاکستان کا procedure مجھے گھر ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سب سے main document جو ہے تو وہ ہے family income certificate جو آپ پاکستان کے اندر federal board of revenue جس کو FBR بھی بولتے ہیں وہاں سے آپ بنوائیں گے اور اس کے بعد دوسرا document جو ہے تو وہ property certificate ہے تو اگر آپ کے sponsor father یا mother کے نام پر کوئی property ہے تو وہ آپ نے وہاں کی تحصیل سے جو ہے تو no property certificate یا property certificate بنانی ہے اور تیسرا جو document ہے وہ ہے family registration certificate یہ تین document جو ہے تو آپ نے لے کر جانا ہے ministry of foreign affairs جس کو بولتے ہیں موفا موفا جو ہے تو آپ کی ان تینوں document کو test کر کے ان کی اوپر جو ہے تو qr code لگائیے اب جب آپ یہاں پر اٹلی آئیں گے تو پھر یہاں پر آپ کو ایک attestation procedure کرنا ہوتا ہے اور اس procedure کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تو روم کے اندر جو ہے تو پاکستان کی جو embassy ہے وہاں پر آپ جا کر جو ہے تو یہ تین document income certificate property certificate family registration certificate passport ان کی photocopies لے جا کر جو ہے تو آپ ten euros کی fees بے کرتے ہیں تو روم کے اندر جو پاکستان کی embassy ہے وہ آپ کے لیے ان document کو ایک single document میں convert کرتے ہیں جس کے اندر آپ کی family کی ساری details اور ان کے انکم بھی ساری details ہوتی ہیں italian language کے اندر اب آپ نے جو ہے تو وہ italian language والا document جو ہے تو وہ ایک دوسرے ادارے لے جانا ہے attestation کے لیے اس ادارے میں جانے سے پہلے جو ہے تو اٹلی کے جتنی بھی جہاں پر بھی آپ کو کوئی چھوٹی دکان نظر آتی ہے ان دکانوں کو بولتے ہیں تباچی shops اور basically یہ یہاں پر جو ہے تو cigarettes sell ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے تو bus کی ٹکٹیں ٹرین کی ٹکٹیں یہ بھی یہاں سے ملتی ہیں تو جہاں پر بھی آپ کو کسی shop کے باہر جو ہے تو ایک tee کا نشان ملے وہاں پر آپ جائیں اور وہاں پر آپ انہیں جا کر بولے کہ ہمیں مارکو ڈی بولو سکسٹین یورو کی سٹیمپ چاہیے وہ آپ کو جو ہے تو سکسٹین یورو کی مارکو ڈی بولو کی سٹیمپ دیں گے وہ سٹیمپ اور یہ italian translation جو آپ نے پاکستان کی embassy in rome سے obtain کی تھی یہ دو ڈاکومنٹ لے کر جو ہے تو آپ پرفتورہ پرفتورہ ایک دوسری وہ ہے نیچے میں نے سارے name اور وہ لکے ہوئے ہیں اپنے علاقے کے پرفتورہ جانا ہے پرفتورہ میں آپ یہ italian translation اور اس کے ساتھ سٹیمپ مارکو ڈی بولو سکسٹین یورو والے یہ لے جائیں گے وہ آپ کے لئے اس ڈاکومنٹ کو جو ہے تو اٹیسٹ کر لیں گے اب آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے تو وہ completely full ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے کاف کا نیچے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے کاف کے ویب سائٹ پر جائیں گے اپنی ریجن چوز کرتی ہیں اور آپ کی نزدیک جو بھی کاف کا آفیس ہے وہاں پر جا کر جو ہے تو آپ نے کاف کے آفیس کے اندر انکم سرٹیفیکیٹ اوریجنل پروپرٹی سرٹیفیکیٹ اوریجنل فیملی ریجسریشن سرٹیفیکیٹ اوریجنل اپنا انرولمنٹ لیٹر پاسپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ italian translation جو آپ کو پاکستان کی ایم بیسی سے ملا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس پر فطورت سے اٹسٹ کروایا تھا یہ چھے ڈاکومنٹ جو ہے تو آپ کاف جا کر انہیں پکڑائیں گے وہ آپ کو ایک سنگل ڈاکومنٹ دیں گے اور آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ الیکٹرونکلی جو ہے تو آپ کا جو ارسو پلیرمو کا جو باڈی ہے ایتورٹی ہے وہاں کو بیج دیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ اپنے پورٹل پر دیکھیں گے کہ آپ کے ٹرمز آف پیمنٹ جو آپ کی پیمنٹ جہاں پر مینشن ہوتی ہے اس کے سامنے جو بلوکس ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح دسمبر کے اندر جب پہلی پیمنٹ ریلیز ہوتی ہے فیفٹی پرسنٹ آف زی پیمنٹ تو وہ جو ہے تو اگر آپ کے بلوکس نہیں ہوں گے تو دسمبر کے دوران جو ہے تو وہ آپ کے جو اٹیلین بینک آکاونٹ ہوگا اس کے اوپر جو ہے تو وہ آپ کو ریسیب ہو جائے گا تو موٹا موٹا میں نے ساری چیزیں بتا دیا اب اس کے اندر جو ہے تو باقی مجھے کوئی اتنی امپورٹن چیز نہیں لگتی لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن کے اندر بولیں اور میں اگر مجھ پتا ہوا تو میں اس کا ضرور جواب دوں گا تب تک اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ